سائیں کی بات جو لیلہ میں کرنے جا رہا ہوں اس سے تمہارے دشمن شانت ہو جائیں گے تمہارے شترو شانت ہو جائیں گے اور تمہارے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی میرے بچے بس تم دیکھتے جاؤ اور سنو میری بات کو میں نے تمہیں یہ بات ہمیشہ سمجھائی ہے نا کہ کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے اور ویسے انسان سے تو بلکل بھی نہیں جس کا کوئی بھی وشواس نہیں ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ تم اگر کسی اور کی بات کو جا کر کسی اور سے کہو گے نا تو وہاں تو لڑائی جھگڑے ہوں گے نا میرے بچے اور بعد میں کیا ہوگا بعد میں برے تم بنو گے بعد میں بیزتی کس کی ہوگی تمہاری ہوگی نا تو کیوں تم کسی اور کی بات جا کر کسی اور سے کہہ رہے ہو مت کہو کیونکہ تم جس کو کہنے جا رہے ہو نا کیا پتہ وہ آگے کہہ دے پھر تمہاری کیا عزت رہ جائے گی بتاؤ مجھے تو تم سے ہزار بار کہا ہے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو یہ حرکتیں بند کر دو اگر نہیں کرو گے نا تو پریشان ہو جاؤ گے کل کو ملک ایک ہو جائیں گے اور تم الگ ہو جاؤ گے اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو تم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو تم ہمیشہ اپنے آپ پر نینترن بنانے کی کوشش کرو کچھ چیزوں پر کچھ وچاروں پر کچھ سوچ پر اپنے آپ کو نینترن کرو اور سنو تم جو مجھ سے مانگ رہے ہو نا جو بھی مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا میرے بچے تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہارا حق کوئی چھین کر لے جائے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہارا بھاگے تمہارا حق کوئی نہیں چھین سکتا اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہے تمہارا بھاگے ہو چاہے تمہارا حق ہو وہ کوئی نہیں چھین سکتا اس کے علاوہ بھی جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں نا اشیرواد کے دوارہ وہ تمہیں مل جائے گا ارے مت ہوا کرو پریشان میرے بچے بلکل بھی مت ہوا کرو بس اوپر والے کا نام جاپ کرتے رہو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا سب کچھ جو نہیں بھی ہے وہ بھی تمہارا ہوگا تم دیکھنا اور سنو اگر کوئی بہت گصے میں رہتا ہے نا تو اسے پیار سے بات کرنا شروع کر دو دھیرے دھیرے کر کر وہ بھی تمہیں سمجھنے لگ جائے گا ابھی کیا ہے نا میرے بچے وہ بہت دکھی اور بہت پریشان ہیں اس لئے گصہ کرتے ہیں ان کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو گھر کر گئی ہیں کسی کی ایسی باتیں ہیں جو انہیں اتنی چھپ گئی ہیں اتنی کڑوی لگ گئی ہیں نا کہ وہ بھی کڑوے ہو گئے ہیں تو انہیں دھیرے دھیرے کر کر شانت کرنا ہوگا اور جیسے ہی وہ تم سے بہت اچھے سے بات کرنے لگیں گے نا تو تم ان کے من کی باتوں کو جان سکتے ہو سمجھ سکتے ہو وہ اس لئے گصہ کرتے ہیں ویسے ایک بات کہوں ان کی وہ اندرونی طور پر بہت بہت نارم ہے بہت نارم اور بہار سے وہ ایسے ہیں ناریل کی طرح بلکل کٹھور تو تم سمجھ جاؤ کہ میں کس اور اشارہ کر رہا ہوں اور تمہیں کیسے برطاف کرنا ہے ان کے ساتھ آگے سے ٹھیک ہے اور سنو تمہارا کوئی پریے ویکتی ہے جو بہت دنوں سے تم سے دور تھا بہت دنوں سے لیکن وہ تم سے ملنے آنے والا ہے میرے بچے بتا کر نہیں آئے گا اچھانک آئے گا اور جیسے ہی اچھانک آئے گا نا تو تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مجھے معلوم ہے اس لئے میں نے تمہیں نہیں بتانے دیا میں چاہتا تھا کہ وہ چپ چاپ آئے اور سنو تم نے اس بار سوچا ہے نا کہ تم اپنے گھر میں رنگولی بناوگی ہے نا سوچا ہے نا تو رنگولی ضرور ضرور بنانا تمہارے بابا کو بھی رنگولی بہت بہت پسند ہے کیونکہ جب تک چاوڑی میں رنگولی نہ بنینا مجھے اچھا نہیں لگتا اور ایسے ہی تم اپنے گھر کو سجانا اپنے گھر کو چاوڑی بنا لینا اپنے گھر کو دوارے کا مائی بنا لینا اپنے گھر کو تم سمادی مندر بنا لینا تمہارا بابا وہیں آ کر وراجت ہو جائے گا اپنے گھر کو ہی تم شیڑی بنا لوں میرے بچے تمہارے گھر کوئی شیڑی سے کم ہے جس گھر میں ہمیشہ میرا نام चाب کیا جاتا ہوں پورا پریوار مل کر اگر میرا نام چاب کرتا ہو تو اس گھر میں میں نہیں رہوں گا کیا بتاؤں اس گھر میں تو میری چھتر چھایا ہوگی تو پھر کیسے مان لیا تم نے کہ میں وہاں نہیں ہوں ارے میں وہی ہوں تیرے پاس وگلے میں تیرے پاس ہی ہوں جو تم نے ابھی حالی میں ایک پرچھائی دیکھی تھی اور وہ پرچھائی دیکھ کر تمہیں لگا تھا کی پتہ نہیں کون ہے ایک بار کو تم ڈر بھی گئے لیکن وہ پرچھائی میری تھی تمہارے بابا کی تمہارے سائن کی وہ میں ہی تو تھا میرے بچے اب میں تمہارے سامنے اگدم سے نہیں آ سکتا تو میں پرچھائی کے روپ میں تمہارے سامنے آیا تھا سمجھ آیا تمہیں وہ تم میرے درشن کر رہے تھے کسی بھوت کے نہیں میرے بچے وہ میں تھا تمہارا بابا تمہارا سائن تھا اور سنو کچھ کپڑے ایسے ہیں تمہارے جو تمہیں نہیں آ رہے ہیں تو انہیں نکال دونا میرے بچے کچھ کپڑوں کو اپنے آس پاس میں دے دو کیونکہ آس پاس میں تمہارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے تن ڈھکنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں میرے بچے بلکل بھی نہیں ہیں اور سنو جو کرمچاری تمہارے گھر پر کام کرتے ہیں انہیں بہت سہیتہ کی ضرورت ہے اگر تم چاہتے ہونا کہ دیپا والی سب کی اچھی منے اور میں خوش رہوں تم میرے کچھ بچوں کے لیے تم اتنا کرنا کہ انہیں تم چھوٹے موٹے پٹا کے اور کچھ کپڑوں کا انتظام کر سکو تو ضرور کرنا میں نہیں کہہ رہا کہ حد سے زیادہ کرو لیکن جتنا ہو سکے اتنا کرو تم اپنے گھر کے بچوں کے لیے کرتے ہونا اگر تم ان کے بچوں کے چہرے پر مسکان لے آوگے تمہاری وجہ سے اگر ان بچوں کے چہرے پر مسکان آئے گی نا تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور اگر ہو سکے نا تو تم دیپک لے کرنا دیپک باتنا جتنے دیپک تم خرید کر باتو مجھے اچھا لگے گا کیا پتہ تمہاری وجہ سے کسی اور کے گھر میں بھی روشنی آ جائے ہے نا تمہارا جو من کرے تم وہ باتنا چاہے تو تم مٹھائی باتنا چاہے تم کینڈل باتنا مومبتی باتنا یا پھر تم دیپک باتنا یا تم کوئی توفے باتنا یا پٹاکے باتنا جو تمہارا من کرے تم وہ بات سکتے ہو یہ دیپا والی تمہاری بھی ہے اور میری بھی ہے مجھے خوشی ملے گی میرے بچے کی اگر تم میرے بچوں کے لئے کروگے ٹھیک ہے اور سنو جب بھی تمہارا بیویسائے کا سمان کہیں رکھا ہوتا ہے نا کہیں بھی تم جس بھی جگہ پر اپنے سمان رکھ کر آتے ہو جو بھی ڈبے رکھے ہوتے ہیں جو بھی سمان رکھا ہوتا ہے مہا پر تعلہ مار کر ضرور آیا کرو کبھی کبھی وہ تعلہ کھلا رہ جاتا ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں تو سمجھا کرو میری باتوں کو اور سنو تم روز اکھوار پڑھا کرو میرے بچے روز اکھوار پڑھو تم اگر صبح نہیں پڑھ پاتے ہو تو رات کو پڑھو دوپیر میں پڑھو جب تمہیں سمیں ملے تم تب پڑھو لیکن اکھوار ضرور ضرور پڑھا کرو میرے بچے اکھوار پڑھنے سے نا تمہیں آس پاس کے خبروں کا بھی پتہ چلتا رہے گا کیونکہ تم گھر سے ہی بہت کم نکل پاتے ہو نا اس لیے میرے بچے کم سے کم تمہیں گھر بیٹھ کر ہی سہی تمہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ رہے گا کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے اور سنو میرے بچے میں جانتا ہوں جب موسم بدلتا ہے نا تو تمہارے شریر میں درد اکھڑ آتا ہے دوبارہ سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سنو جہاں بھی درد ہے نا کہیں بھی درد ہے وہاں پر ادھی کا لے بناو ادھی کا لے بنا کر اپنی اس جگہ پر لگاؤ جہاں درد ہے جہاں چوٹ ہے وہاں لگاؤ اور پھر دیکھنا کی کیسے تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا اور ایک نشان تک نہیں رہے گا تم دیکھ لینا یا اگر درد ہے نا تو وہ درد سوجن سب گائب ہو جائے گی تم بس ادھی لگاؤ اور پورے وشواس کے ساتھ لگانا کہ میرے بابا کی ادھی ہے میرے بابا کا اشیرواد ہے پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک کیسے ہو جائے گا اور سنو تم جانتے ہو نا کہ گندے کپڑے نیشتی ہوتے ہیں گندے کپڑے اچھے نہیں ہوتے تو تمہارے کمرے میں کپڑے بکھرے ہوئے کیوں رہتے ہیں میرے بچے جب بھی اتارتے ہو تو ایک جگہ پر اکھٹے کر دو نا دھونے کے لیے کیوں تم الگ الگ جگہوں پر ٹانگ دیتے ہو ایسا مت کیا کرو الگ الگ جگہوں پر ٹانگنے سے گھر بہت گندہ لگتا ہے تو گھر کو اچھا بنانا ہے کی گندہ بنانا ہے بتاؤ گھر جتنا صاف سترا رہے گا اتنی لکشمی کا واس ہوگا اتنا تمہارے گھر میں اچھا رہے گا بات کو سمجھا کرو اور سنو اگر کوئی تم سے روٹھا ہوا ہے نا تو اسے منالو اس توہار اسے منالو میرے بچے وہ مان بھی جائے گا وہ تمہارا اپنا ہے اور اپنوں کو منالے کے لیے نا توہار سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اب توہار ہے نا تو جا کر انہیں منالو جاؤ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ اور انہیں منال کر آؤ اور مجھے پورا وشواس ہے میرے بچے کہ تم انہیں منع کر ہی واپس آؤگے انہیں منع لوگے تم مجھے معلوم ہے کیونکہ تم ہو بہت پیارے میرے بچے تم کر لیتے ہو تم بہت کچھ سمحال بھی لیتے ہو میں نے دیکھا ہے بری سے بری پرستی کو بھی تم سمحال لیتے ہو بہت سمجھداری سے مجھے معلوم ہے کیونکہ تمہارے اندر وہ قابلیت ہے وہ شکتیاں ہیں میرے بچے جسے کہ تم سب کچھ سمحال لیتے ہو اور یہی میں چاہتا ہوں تمہارے اندر اور سنو گھبرانا مت میں تمہارے ساتھ ہوں جسی سے ڈر رہے ہو اسے ڈرنا بلکل بھی مت میں سمحال لوں گا سب کچھ خوش رہو آج کا راتری سائی سندیش سمابتوہ